ہمارے چنل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دیں غامدی صاحب یہ دلیل دے رہے تھے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس جو قرآن پڑھا جاتا ہے جو اللہ کی آیات ناصل ہوئی ہیں ان میں میں ان چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کو بھی حرام نہیں پاتا اب دیکھیں کتنی واضح آیت ہے اور غامدی صاحب یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں لوگوں کو کہ اللہ نے کہا ان سے کسی نے پوچھا کہ موسیقی حلال ہے یا حرام ہے یہ جو میوزک اور یہ جو گانے بجانے چل رہے ہیں تو دلیل یہ دی محترم نے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ صرف اور صرف یہ چیزیں ہیں ان چیزوں کے علاوہ میں کسی بھی چیز کو اپنے پاس حرام نہیں پاتا اور وہ چیزیں کیا ہیں دمم مصفوحا بہتا ہوا خون او اللہ یکونا میتتا مردار کھانا او دمم مصفوحا او لحم خنزیر بہتا ہوا خون خنزیر کا گوشت او فسقا اوہلہ لغیر اللہ بی یا وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کے علاوہ میں کسی بھی چیز کو حرام نہیں قرار پاتا قرآن میں یہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے یعنی بس یہی چیزیں حرام ہیں اور آگے ایک اور آیت میں اسی سے ملتے جلتی آیت میں فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اللہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کر دو جو اللہ نے کہی نہیں ہے یا تم اللہ کی طرف حلال و حرام کی نسبت کر دو حالانکہ اللہ نے حلال و حرام نہیں کیا ہے یعنی اپنی طرف سے چیزوں کو حلال کر دو اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کر دو تو محترم نے یہ دلیل دی ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کرنا بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو موسیقی کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے لہذا اس کو بھی حرام قرار دینا اس عمل کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا اب یہ آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے اور لوگ واوہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست دلیل دیئے اور قرآن کی آیت کو یہ بیان کیا لا عجیدو میں دوبارہ پڑھ کے سنا دوں کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس جو کتاب نازل کی گئی ہے اس میں میں ان اسپیسیفک ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام قرار نہیں دیتا تو لوگوں نے کہا مولانا لوگ تو داڑی رکھنے کو بھی فرض قرار دیتے ہیں داڑی منڈانے کو حرام قرار دیتے ہیں اور یہ مولانا ٹائپ کے جو لوگ ہیں یہ تو سینما گھر میں جانے کو اور فلم ہے اور ڈرام ہے یہ جو بدنظری کا ایک توفان ہے اور یہ جو موسیقیاں جس طرح سے آج کل چل رہی ہیں یہ ساری چیزوں کو یہ تو انہوں نے اپنا دین نکالا ہوا ہے تو اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو جناب پروفیسر غامدی صاحب کو فالو کر رہے ہیں یہ کہنے کی حد تک تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو فالو کر رہے ہیں غامدی صاحب کو فالو نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہم ملاوں کی تقلید نہیں کرتے ہم مشتہدین کی تقلید نہیں کرتے ہم تو قرآن کو مانتے ہیں کیونکہ غامدی صاحب نے قرآن سے دلیل پڑھ کے سنائی ہے تو بھئی یہ لفاظی ہے آپ قرآن کو فالو نہیں کر رہے ہیں آپ غامدی صاحب کو فالو کر رہے ہیں اس لیے کہ غامدی صاحب نے اس قرآن کا ترجمہ کر کے جو تشریح بیان کر دی بلا دلیل آپ نے اس تشریح کو مان لیا ہے آپ نے یہ تحقیق ہی نہیں کی ہے کہ اس آیت کی یہ تفسیر بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی اس کا سیاق و سباق کیا ہے یہ کس کانٹنٹ میں نازل ہوئی ہے یہ کس پیرائے میں نازل ہوئی ہے یہ کیا سمجھانے کے لیے نازل ہوئی ہے آپ نے بس قرآن کی آیت دیکھی آیت نمبر دیکھا اور صورت کا حوالہ دیکھا اور آپ نے کہا واہ بہی واہ جناب پروفیسر غامدی صاحب تو قرآن سے دلائل دیتے ہیں اور یہ سارے مولانا ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں یہ بابے اور یہ سب گمراہ ہیں اور انہوں نے ہمیں خامخواہ میں اپنی دکانے چلانے کے لیے انہوں نے قرآن سے ہمیں دور رکھا ہوا ہے تو آپ اگر قرآن مجید کی اس آیت میں تھوڑا سا غور کرتے تھوڑی سی سینس بھی استعمال کرتے تو آپ اسی وقت جب آپ یہ پروگرام سن رہے تھے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ اسی وقت جناب پروفیسر صاحب سے معذرت کرتے کہ حضرت اس آیت میں تو کتے کا بھی ذکر نہیں ہے کہ کتہ حرام ہے اس آیت میں تو بلی کا بھی ذکر نہیں ہے کہ بلی حرام ہے اس آیت میں تو یہ جو چھپکلیاں گرگٹ اور یہ جو ہشرات الارز ہیں کیڑے مکوڑے پھر اس کا مطلب چائنہ والے صحیح کرتے ہیں بس چائنہ والے ان سے ایک خنزیر چھڑوا دیں اور مردار چھڑوا دیں پھر تو صحیح ہے جو مرضی کھاتے رہو بیٹھ کے تو یہ تو اتنی سینس ایک عام مسلمان میں بھی ہوتی ہے کہ اس آیت کا اگر یہ مطلب ہوتا تو اس میں تو کھانے پینے کی چیزوں میں صرف خنزیر کو حرام قرار دیا جا رہا ہے اور بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا جا رہا ہے اور مردار کو اس کا مطلب کتے کو زوا کر کے کھالو اللہ کا نام لے کے کھالو تو وہ بھی جائز ہو گیا تو اب جناب پروفیسر صاحب کو واضح طور پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کتہ بھی حلال ہے اگر اس پر اللہ کا نام لے کے اس کو زبا کر کے کھایا جائے لیکن انہوں نے یہ جررت نہیں کی تو اور لوگ بھی جررت نہیں کرتے تو اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ کیا ہے کہ مشرقین مکہ نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر خامخہ میں حرام کیا ہوا تھا جو اللہ نے حرام نہیں کی تھی کتے کو تو مشرقین مکہ پہلے سے حرام سمجھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی وجہ سے کہ دین ابراہیم پر تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں ان کے دین میں وہ کتہ بلی درندے سب ویسے ہی حرام تھے عرب یہ نہیں کھایا کرتے تھے یہ ساری چیزیں لیکن کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنی طرف سے خود بخود حرام کیا ہوا تھا اور جو تھا وہ جو اللہ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا تھا حلال جانور کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے بتوں کے نام پہ چھوڑ کر تو اللہ تعالی نے ان سے یہ فرمایا کہ جن چیزوں کو تم بھی حرام سمجھتے ہو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں ان چیزوں میں اللہ نے ان چیزوں کو تو حرام قرار دیا ہے ان کے علاوہ باقی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا یعنی وہ والی چیزیں جن کو تم نے حرام قرار دیا ہوا ہے تو یہ خاص حال ایسے ہے جیسے کوئی آپ کے پاس آتا ہے اس کے پاس مختلف قسم کے یا کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کوئی پیشنٹ اور پیشنٹ ڈاکٹر جو ہے نا اس پیشنٹ کو کہتا ہے کہ تم کن کن چیزوں سے پرہیز کر رہے ہو تو وہ پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں چاول سے بھی پرہیز کر رہا ہوں اور میں بڑے گوش سے بھی پرہیز کر رہا ہوں تو ڈاکٹر اس کو جواب میں کہتا ہے کہ بھائی جن چیزوں کو میں نے جو لسٹ تمہیں بنا کے دی تھی نا ان میں تو صرف اور صرف مٹھائی سے میں نے پرہز بتایا تھا اور میں نے تمہیں تھنڈے پانی سے پرہز بتایا تھا باقی چیزیں سے تو میں نے تمہیں پرہز نہیں بتایا تو اب مریض صاحب کیا کر رہے ہیں جا کے پتھر بھی کھانا شروع کر دی ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ڈاکٹر نے کہا کہ بس یہ دو چیزوں سے پرہز ہے باقی جتنی بھی چیزیں اب میں کھا سکتا ہوں تو جا کے انہوں نے ہر اٹرم پٹرم جو ہے نا ساری سب چیزیں کھانا شروع کر دی تو ڈاکٹر بتایا گا نا کہ بھائی جن چیزوں کو تم برا سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہیں وہ تو پہلے سے ہی غلط ہیں جن چیزوں کو تم نے میرے مشورے پر سمجھائے نا کہ حرام ہے یا تمہاری صحت کے لیے نقصان دیں ان میں سے صرف یہ دو چیزیں نقصان دیں باقی نقصان دیں نہیں ہیں تو وہ ایک مخصوص قسم کی چیزیں جن کو تم پہلے سے اپنی صحت کے لیے نقصان دیں سمجھتے ہو ان سے تو میں بحث ہی نہیں کر رہا میں ان چیزوں کے بارے میں کہتا ہوں جو ان نے خود سے اپنے اپنے اوپر حرام کر دی ہیں ان چیزوں میں سے یہ والی تو تم ٹھیک ہے بلکل حرام کر دی ہیں یہ تو واقعی حرام ہے باقی حرام نہیں ہے تو اللہ ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ اے مشرقین مکہ جن چیزوں کو تم نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے جو پہلے سے حرام سمجھی جا رہی ہیں وہ تو ہیں ہی حرام ان کو میں حلال نہیں کر رہا لیکن تم نے جن چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا ان میں سے یہ والی تو ٹھیک ہے یہ تو واقعی حرام ہے باقی حرام نہیں ہے وہ تم نے خامخم اپنے اوپر حرام کر دیا ہے یہ اس آیت کا مطلب ہے لیکن انہوں نے کیا کیا اس آیت میں اتنا عموم لے لیا کہ اس سے تو کتے بلیوی حلال ہو گئے تو اب کیا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی اتباع نہیں ہے یہ غامدی صاحب کی اتباع ہے اور یہ اتباع نہیں ہے یہ دلیل سے نہیں ہے اتباع اتباع تو دلیل دلیل سے اتباع اسے کہتے ہیں کہ جس کی اتباع کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کا آپ کو یقین ہو پھر اس کی اتباع کی جائے گی جو کہ تقلیدی کہلاتی ہے